کہ اسرائیل کی بڑھ جائیں گے مشکلے کیوں پھر ایک بار اسرائیل پر بنایا جارہا ہے سیز فائر کا دباؤ گازہ میں مانوی سنکٹ کہہ راتا جارہا ہے ایسے میں نیتن یاہو کے سہیوگی نہیں اب گازہ کی مدد کرنے کی بات گئی ہے کہا ہے کہ جورڈن کے ساتھ مل کر گازہ میں مانوی ابھیان چلائیں گے اور ساتھ ہی نیتن یاہو کو بھی ید روکنے کی بات گئی ہے جس کے بعد اسرائیل کی مشکلے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ کر کے اس کے سہیوگی ہی اب اس کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گازہ کے مدد کا اعلان کر رہے ہیں دراصل اسرائیل اور گازہ کے بھی چل رہے ہیں ید کو دو مہینے پورے ہونے والے ہیں لیکن اس کے بعد بھی لگاتار اسرائیل فلسطین کے معصوم لوگوں پر حملے کر رہا ہے گازہ پٹی میں اسرائیل حملے لگاتار جاری ہیں جس کے بعد اب بھاری تباہی ہو چکی ہے اسے پیچھ فرانس کے رواست پتی ایمینویل میکرون نے اسرائیل کے پردھان مدری بینجمن نیتنیاہوس سے فون کول پر باتچیت کے دوران گازہ میں ستھائیے یودورام کی مانگ کی ایمینویل میکرون نے پی ایم نیتنیاہوس سے باتچیت کے دوران گازہ میں ناغریکوں کی موت اور اہومیٹویرین ایمرجنسی پر اپنی گہری چنتہ بھی جتائی ساتھ ہی انہوں نے قبضے والے ویسٹ بینک میں فلسطینی ناغریکوں کے خلاف اسرائیلیوں کی ہنسہ کو ختم کرنے اور نئے نیوجت بستیوں کو روکنے کے اپائیوں کے مہتوب پر بھی زور دیا ہے فرانسیسی رواست پتی نے ایک بیان میں کہا کہ فرانس آنے والے دنوں میں جورڈن کے ساتھ مل کر گازہ میں مانوی ابھیان چلانے کے لیے کام کرے گا اس کے ساتھ ہی ان کے کاریالے نے بھی کہا ہے کہ بڑھتے مانوی سنکٹ کے بیچ فلسطینی شیطر کو مانوی سنکٹ نے جکڑ لیا ہے جس کی وجہ سے فلسطین ہیمیٹویرین کرائسس سے جوج رہا ہے اسرائیل لگاتار گازہ پتی میں تباہی مچا رہا ہے وہ زمینی اور آسمانی حملے کر رہا ہے جس کے بعد ابھی تک 21 ہزار فلسطینیوں کی موت بھی ہو چکی ہے اور ہزاروں لوگ کھائل ہو چکے ہیں جو لوگ علاج کرانے کے لیے اسپتال جا رہے ہیں نیتنیاہو اور ان کی سینہ ان گھائل لوگوں کو بھی نہیں بکش رہی ہے لگاتار گھائلوں پر اسکول کالیجوں پر رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے جہاں پر فلسطینی دیکھتے ہیں ان پر اسرائیلی سینہ گولیاں برسا دیتی ہے بچوں تک کو گولیاں ماری جا رہی ہیں اکیس ہزار سے زیادہ لوگ ابھی تک اپنی جان گوا چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ بچے اور مہلائے ہیں ہماس کی آڑ میں فلسطینیوں کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی اسرائیل کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے بلکہ سچائے دیکھ کر کچھ دیش اس کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن فرانس کے راستپتی ایمینویل میکرون نے جس طرح سے اپنی بات کو رکھا ہے اور جوڈن کے ساتھ مل کر گازہ کی مدد کرنے کی بات گئی ہے شاید اس سے ان لوگوں میں تھوڑی سی انسانیت جاگ جائے جو لوگ آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں لیکن اسی بیٹھ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر کیوں اکیس ہزار لوگ جب مارے گئے نیتنیہاں کی وجہ سے اپنی جان گوا چکے جب ہی سب لوگوں کو کیوں یاد آ رہا ہے کہ گازہ میں یودورام ہونا چاہیے گازہ کی مدد کی جانی چاہیے پہلے سے ان لوگوں کیوں یاد نہیں آیا کہ گسپیٹی لوگ جو گازہ پر حملے کر رہے ہیں وہ غلط ہیں انہیں روکنا چاہیے گازہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ کم سے کم فرانس نے گازہ میں مانوی ابھیان چلانے کی تو بات گئی ہے اس نے گازہ پر اپنی چندہ تو جتائی ہے لیکن فرانس کے چندہ جتائی ہے ہمیٹیرین آپریشن چلانے کی بات کرنے کے بعد کیا اس سے عرب دیشوں پر کوئی فرق پڑے گا کیا وہ لوگ بھی گازہ کے مدد کے لیے آ گیایں گے یا وہ دیش جو بس بیان بازی کر رہے ہیں گازہ میں یودورام کی بات کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اسے سپورٹ کر رہے ہیں کیا ان لوگوں میں تھوڑی سی انسانیت جاگی گی خیر دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے فرانس کے راست پتی گازہ میں ہمیٹیرین آپریشن چلانے کی بات کر رہے ہیں کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ گازہ کے لوگوں کو مدد مل سکے گی اسرائیل اور اس کی سینہ کی وجہ سے گازہ کے لوگوں کا جو کھانا پینہ بند ہو گیا ہے وہ کھانے پینے کو مجبور ہوتے گئے ہیں وہاں پر جو مانوی سنکٹ من رہا رہا ہے کہ اس میں کوئی بدلاف دیکھنے کو ملے گا کہ فرانس کے رواز پتی کے اعلان کے بعد اسرائیل کا ساتھ دے رہے لوگوں میں تھوڑی سی انسانیاں جاگے گی خیر آپ لوگوں کیا لگتا ہے اس مطلب پر ہمیں اپنی روائے ضرور دیں اور باقی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ